بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ناہو کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سر ویمی دینین بزننگ سوامش کے پیٹ ٹاپ سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کوئنٹس کلپلیشن بیٹو پوائنٹس ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک صاحب کے سامنے ایک سکیچ بنا ہوا سارا اس کے اندر ہم ہاپر سٹارٹ پوائنٹ دیا گیا ہے اینڈ پوائنٹ دیا گیا ہے اس کی اسٹرنگ نارفن دیا گئی ہے اور اینڈ پوائنٹ کی اسٹرنگ نارفن د گئی ہے اس کی مطلب سے ہم ہنڈی لوڈ میٹر کی اوپر یا ڈیو میٹر کی اوپر ٹانٹی میٹر کے اوپر یا فیٹس کیا در میٹر اور فیٹ کا کنسیب آپ سمجھ بھیجھے اپ سنجھے فارمولہ دنوں کا سیم ہوتا ہے class جو فیٹس کی اندر ہوتی ہیں تو میٹر جو خلالی ابھیام حسنا 2002 رکwaitی میکنس کے front سالی اگر آپ پریشان ہوتے ہیں مجھے دوستوں کی میسیجھ آتے ہیں فون آتے ہیں ورس اپ کے پر آتے ہیں کہ بھی ہم نے فٹس کے اندر فارمولا یوز کرنا ہے کون سا ہوئے گا میٹرز کے اندر یوز کرنا ہے کون سا ہوئے گا میٹر اور فٹس کے لیے دونوں قسم کے لیے آپ کا سیم تو سیم یہی فارمولا یوز ہوئے گا اس کے اندر آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے اگر آپ کو کوئی فٹس میں کہتا ہے آپ نے میٹرز میں کام کیا ہے تو فٹس کے لیے بھی وہی فارمولا یوز ہوئے گا اور میٹرز کے لیے ہوئے ہی فرمی ہے. تو اس کے پوری ریٹیل ورکنگ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہے جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جو سے بھی جتنے بھی دسنس کو پر اگر آپ سے کوئی پوچھا جاتا ہے سوال پوچھا جاتا ہے یا آپ سے آپ کو کلکلیشن ریکوائیڈمنٹ ہے اگر آپ کو پاس کلکلیٹر ہو زیادہ نہیں ہے اور کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسل کے اندر اس کو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ لیٹس دور چاہ رہا ہے سارے چیزیں کمیٹر کے اندر ہوتی ہیں سیول ٹری ڈی یا ایگل پوائنٹس یا جو بھی ڈزائن ساوٹ فیر ہیں اس کے اندر یہ کلکلیشن ایزلی ہو جاتی ہے لیکن آپ کو بیسک انفارمیشن جو ہے بیسک نالیج لازمی ہونے چاہیے اگر آپ سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایکسل کے اندر کوئیڈنیٹ کو کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں ٹو کلکلیٹ کریں گے یہ فرمولا آپ کے سامنے نظر آئے گا اس شیٹ کو میں ادھر ڈاونڈ لنک کے اندر رہ دوں گا آپ اس کو دیکھ کے کام کر سکتے ہیں یہ فرمولز وغیرہ سارے بنے ہیں فلی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے تو آپ نے اس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا پاس سائیڈ کے اوپر یا کسی انٹیویو کوسٹن میں یا کسی جگہ کے اوپر اس طرح کی سیچویشن آتی ہے کہ آپ کو اس کے کوارڈنیٹس کلپلیٹ کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کو پاس کلپلیٹر نہیں ہے پی سی یا لیپ ٹاپ ہے تو اس کے اندر آپ ایکسل کے اندر ان کوارڈنیٹس کو کیسے کلپلیٹ کر رہے ہیں کمپلیٹ فارمولا بتاؤں گا آپ کو آپ میرے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کے اچھی طریقے سے سمجھ آ سکیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماپس سٹارٹ پوائنٹ ہے اسٹیشن دیا گیا ہے اس کی اسٹنگ ہے اور یہ ماپس اینڈ پوائنٹ دیا گیا ہے اس کے اسٹیشن ہے اسٹنگ نارتنگ اور ساتھ یہ ہمیں ہنڈرڈ میٹر کے اوپر اس کے کوارڈنیٹس ریکوائیڈ ہے تو یہ ہم کوارڈنیٹ ایک سٹیڈ لائنگ کے اوپر ہم ایکسل کے اندر کیسے کنکیٹ کر سکتا ہے تو اس کو بلکل سٹارٹ سے شروع کریں گے ادھر آپ لیچے آ جائے ایک سیل بنا دے ادھر آپ نے سٹارٹ سٹیشن آپ کر دیں سب سے پہلے ہمارے پاس سٹارٹ سٹیشن ہے اس کا سیل مطلب سے بڑا کر دیتا ہوں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس سٹارٹ سٹیشن ہے زیرو یہوالہ اس کی اسٹنگ اسٹنگ کی ویلیو ہے ہمارے پاس ادھر ہنڈٹ اور نارتنگ نارتنگ کی ویلیو ہے ہمارے پاس سفٹین ہنڈٹ اسی طرح آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اینڈ پوائنٹ ادھر آپ نے آگے آ جانا ہے اور ادھر ادھر اینڈ اسٹیشن آپ نے کر دینا ہے اینڈ اسٹیشن ہمارے پاس 1345.362 اور اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ اسٹنگ ہے ہمارے پاس اسکی 1000 اور نارتنگ دیں گے ہمارے پاس ٹونٹی فائیو گھنڈ ہے تو یہ آپ نے جو آپ کے پاس ٹیبل یا کوئی بھی پوائنٹس ہوئیں گے اس کے دونوں پوائنٹس سٹارٹ اور اینڈ آپ کے پاس جو ہوئیں گے تو آپ نے اسی طرح ایکسیز کے اوپر ادھر لکھ لینے اور نیچے اس کا ٹیبل بنا دینا ہے جس طرح جو میں نے بڑا دی ابھی ہم نے سب سے پہلے اس کے فارمولے کو ہم چلائیں گے کمپلیٹ جس طرح ہم کمپلیٹ کو پڑ کرتے تھے اس کو ہم نے اب ادھر ایکسیز کے اوپر کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے ادھر اس کا اے ای اور اینڈ کا ایک کالم بنائیں گے ہم ادھر اس کا کالم ہمار پاس نمبر ای آ جائے گا اور ادھر ہمار پاس کالمensen کا ای انڈ بڑ ہی ا ای اور این ہم نے لکھا ہے اس کو یہ ای اور انا ہمارے کنس کے بڑاپر ہوئے گا سیک丈夫 اندھر اس سے کرنے ہم wo ای مار پاس آ جائے گا ادھر ہم کرتے ہی ای ٹو مائنس ornaments ہمارے گا یہ وعلہ ار ای وtern ہمارے گا یہ وعلہ گا اس ادھر ہر اس چھنگ کے ساتھ میں کرنے ہم تو اس چھنگ وان اس چھنگ کے ساتھ میں کرنے ہم تو اس چھنگ م cracking نارسنگ کا یہ ہم نے ڈیفرنس ادھر اس کو اسی طرح ہم سینٹر میں در کر دیتے ہیں سارا تاکہ ویلیو مرپس آ جائے دو یہ ہم آپ پاس پہلا اس کا ڈیفرنس آ گیا ہے ابھی اس کے بعد ہم نے اس کی آہ اور سرکل بیری آیا ہے ریڈیوز بیرنگ نکال لی ہے انہی پوائنٹس کے حساب سے یہ ای اور آنے پوپر ہم نے اس کی ریڈیوز بیرنگ نکال لی ہے ریڈیوز بیرنگ ہم نکال لیں گے اس کی اس کا فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے کیسے اس کا فارمولا ہے در نیسے ہم اس کا فارمولا در لکھیں گے ریڈیوز بیرنگ کا فارمولا ہمارے پاس ایٹین ایٹین ویکٹ ہے ای مائنس این ای ہمارے پاس یہ والا ہوئے گا این یہ والا ہوئے گا ملٹی پرائیڈ بائی ففٹی سیون پوائنٹ ٹو نائن فائیو ڈبل سیون نائن فائیو وار یہ ہمارے پاس اس کی کلکیشن میں آپ کو علیہ دا اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ لیو تو ہم نے ادھر اس کی ریڈیوز بیرنگ کو اسی طریقے سے کرنا ہے کیسے اس اکلٹو کر دینا ہے ایٹین ایٹین آپ نے ادھر لکھنا ہے یہ آپ کے سامنے فارمولا اس کا ایکسل کو پر آ جائے گا ایٹین آپ نے اس ریک کر لینا جو سے ای ڈیوائیڈ بائی این یہ واپس ای ہے ڈیوائیڈ بائی آپ نے دیسے این کر دینا ہے ملٹی پرائی کرنا ہے اپنے فیفٹی سیون پائنٹ ٹو نائن فائی ڈبل سیون نائن فائی وان انٹر کار دینا تو یہ ہمارے پاس جو بیرنگ آئے گی یہ ہمارے پاس ادھر ریڈیوز بیرنگ آ جائے گی اس پوائنٹ کے اوپر ریڈیوز بیرنگ کی ان دونوں کے ساتھ سے تو یہ آپ نے ریڈیوز بیرنگ کا یہ فارمولا ادھر میں آپ کو سامنے کے چھوٹا کر کے ادھر اوپر راہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھتی کے سمجھ آئے جب یہ شیٹ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ ایزیلی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہمارا پاس جو ہم نے نکال لی گئے اس کی ہول سرکل بیرنگ نکال لی گئے تو یہ ہول سرکل بیرنگ کے لیے ادھر میں شوٹ کی اسمار کرتا ہوں ڈبیو ڈاٹ سی ڈاٹ بیرنگ ہم نے اب اس کی ہول سرکل بیرنگ ہم کرنی ہے تو ہول سرکل بیرنگ کا فارمولا بھی اس طریقے سے میں آپ کے سامنے ادھر لے کر آتا ہوں یہ میں نے در لکھا ہوا تاکہ آپ کو اس کے اچھی طریقے سے سمجھا جائے تو ہول سرکل بیرنگ کا ہمارا پاس ہے اف کے ساتھ یہ فارمولا use ہوتا ہے and کام ہوا ہمارا پاس zero سے تو یہ ہمارا پاس n کیا ہے ہمارا پاس n کی ویلیو یہ والی ہے یہ n کی ویلیو یہ ہمارا پاس کام ہوئے گی zero سے تو 180 اس کے پر بھی ڈیٹیل ویڈیو اگر آپ نے میری ڈیسس نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے پلاس آر بیرنگ جو ہوئے گی اس کے اندر ہم نے پلاس کر دیں یہ اسی طرح کاما لگے گا اور آلٹرنیٹ فارمولا اس کے ساتھ use ہوئے گا پلاس اف کے ساتھ کہ اگر ای زیادہ ہو zero کے ساتھ تو اگر یہ ای ہماری زیادہ ہو زیرو کے اندر یعنی اگر پلاس میں آتی ہے ہماری تو یہ مپس آر بیرنگ جو مپس ریڈیوز بیرنگ یہی ہوئے گا اس کے بعد اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں آتی تھاڑ فارمولا ہمارے پاس use ہوئے گا 360 پلاس آر بیرنگ تو یہ جو آر بیرنگ ہوئے گی اس کے اندر ہم نے 360 کو پلاس کر دینا تو فارمولا میں ادھر آپ کا سامنے بناتا ہوں آپ دیکھیں اس کو is equal to cut down یہ فارمولا لکھنا ہے ادھر is equal to لگانا ہے ڈبل پلاس لگانا ہے اور ادھر آپ نے if لکھنا ہے if اور یہ نیچے آپ کو پا فارمولا آ جائے گا ڈبل کلک کر دیں تو یہ ہمارے پاس ابھی آ رہا ہے if bracket کے ساتھ کے n کام ہو زیرو سے یہ ہماری n ہے یہ اس کی ویل ہے یہ اگر ہمارا کام ہوتا ہے زیرو سے مطلب ہے کہ یہ ہماری سائن جو آتا ہے یہ منس کا اگر اوپر آتا ہے یہ منس کے سائن کو اوپر آتا ہے تو یہ اس کا فارمولا یوز ہوئے گا تو ہم نے منس آہ اس کو کام ہو آہ less less than zero سے اگر یہ منس کے اندر آتا ہے تو ہم نے اس کے بعد اس کی value calculation ہوگی وہ ہوگی ہماری ادھر ہم bracket لگا دیں گے 180 plus r bearing تو یہ r bearing جو آئیے اس کی یہ calculation کر رہا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ if کے ساتھ ہم نے لگایا ہے کہ اگر واپس n کی value of minus میں آتی ہے تو یہ ہمارے پاس 180 اس bearing کے اندر reduce bearing کے اندر 180 پلاس ہو جائے گا میں اس کو ادھر فیلال رکھتا ہوں inter کرتا ہوں اور اس میں yes کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ فاز آ جائے گا یہ فاز آیا ہے کیونکہ ہم نے یہ value بتائی ہے کہ منس کے اندر ہے ادھر ہماری plus کے اندر ہے تو اس لیے یہ ہے تو اس formula کو ہم آگے continue دوبارہ کریں گے یہ bracket ختم کرتا ہوں کومہ لگاؤں گا ادھر اور دوبارہ plus کا رشان لگا کے if اور ادھر سے bracket کو میں start کروں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس e زیادہ ہو zero سے یہ ہمارے پاس e زیادہ ہو zero سے یہ ہمارے پاس e کی value آئی تھی یہ زیادہ ہے zero سے مطلب ہے کہ یہ plus کے اندر ہے تو یہ اس کا formula use ہوا جائے گا کہ if e زیادہ ہو zero سے greater than zero کومہ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جائے گا reduce bearing r bearing یہ ہمارے پاس جو bearing یا r bearing آئی ہے اس کو میں دوسرے بارہ select کروں گا یہ ہمارے پاس بیرنگ وہ ہی رہے اس کے بعد پھر دوبارہ کومہ لگا دوں گا ابھی میں اس کو دوبارہ میں اس کو close کر کے اور ادھر میں آپ کو formula بتاتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر اس کی value of forty one point nine eight seven آئی ہے پہلے ہم نے انٹرک کیا تھا تو اس کی value of false آئی تھی تو ابھی ہمارے پاس چونکہ یہ formula کے ساتھ سے اس نے working کر دیا تو یہ آ گیا تو اس formula کو ابھی ہم نے continue کرنا ہے third quarter کے اوپر دیدر سے ہم اس کو لگائیں گے دوبارہ کومہ لگا دیں گے اور کومہ لگانے کے بعد ہم کہہ دیں گے اگر ان دونوں میں سے بھی کوئی چیز ابھی ہم اس formula کو دوبارہ ادھر سے دونوں brackets میں ختم کر دیتا ہوں ادھر میں formula لگاؤں گا اور ادھر third formula جو third term چلے گی کہ ان دونوں میں سے جو نہیں use ہو رہے کہ یعنی کہ plus minus اگر یہ reading ہم آپ پاس nine nine eight والی minus میں آتی ہے اور یہ ہمارے پاس اسی طرح minus میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے three sixty plus reduce bearing جو ہم آپ پر reduce bearing کی value ہے g26 یہ ہمارے پاس value آ جائے گی اور ادھر سے ہم اس کی bracket کو ادھر close کر دیں گے اور enter کر دیں گے تو یہ ہم آپس whole circle bearing آ جائے گی اس پرامورے کے ساتھ سے جو آپ نے سب سے پہلے ہم اس کی bearing کو calculate card لیا ہے پہلے ہم نے reduce bearing کو کیا اس کے بعد whole circle bearing اب اس bearing کے ذریعے ہم distance bearing کے ذریعے اپنے ان points کے اوپر اس کی calculation کو کریں گے یہ formula کو میں ادھر سے تھوڑا سا چھوٹا کر کے اور ادھر آپ کے whole circle bearing پر رہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ سکے یہ ادھر سے اسی طرح کا یہ formula ادھر یہ ہم آپس اس کے اوپر ہوں گے تو ابھی ہم نے ادھر سب سے پہلے ای این اور reduce bearing کو calculate کر لیا properly method کے ذریعے جو بھی ہے اس کے ساتھ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم آپس end point کا distance ہے one three four five point six three six two یہ distance کیسے آیا ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ادھر ہم آپس distance کا formula ہمارے پاس آئے گا ہے ادھر ہم is equal to کرتے ہیں sqrt square اور ادھر ہم نے یہ لینا ہے کہ e2 minus e1 کا جو ہے تھا اس کا ہم نے square لے لینا ہے square two plus کر دینا ہے ہم نے اسی طریقے سے n n2 minus n1 اس کا square ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ e2 minus e1 n2 minus n1 یہ ہم نے پہلے نکال لیا تھا اور ادھر اس کو ہم نے square لے لیا ہے دونوں اور ادھر formula لگانے کے بعد enter کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ distance ہمارے پاس وہ ہی آیا جو ہمارے پاس ادھر end rd کا تھا one plus three four five point three six two one plus three four five point three six two distance آپ نے calculate کرنا ہوئے گا وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ distance ہم نے calculate کیا ہے اس کو میں اس سے cut کرتا ہوں اور ادھر اس bearing کے ساتھ ادھر کر کے لے دیتا ہوں تاکہ یہ ایک side کو پر آجائے ایک sequence کے اندر تو یہ آپ distance بھی اس طرح calculate کر سکتے ہیں bearing نیچے بھی ہم نے ان rd's کے اوپر hundred two hundred three hundred یا جو بھی rd's countervail ہے اس کو پر ہم نے coordinates calculate کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس bearing کی مطر سے تو اس کے لیے ہم نے ادھر ایک آجاتے ہیں ادھر ہم سب سے پہلے ادھر اپنے station بناتے ہیں stations کا column بنائیں گے اور اس کے بعد second number کو اوپر distance کا یہ length آپ سمجھ لیں distance ہم کر دیں گے پہلے ہم نے station دیکھنا ہے ہم zero سے start کر رہے ہیں zero اور ادھر ہم نے ادھر لینا ہے hundred two hundred three hundred hundred meter distance کو اوپر چاہیے آپ کو بھی distance use کر سکتے ہیں 1010 کا بھی کر سکتے ہیں 2020 کا بھی کر سکتے ہیں تو یہ one thousand آگے distance ہمارا end station ہمارے پاس اسی طرح one thousand سے اوپر بھی ہم تھوڑا سے جاتے ہیں 1300 کو اور ادھر end station ہمارے پاس پاس ادھر one one plus three four five one plus three four five point five six three six two three six two distance تھا یہ ہم نے distance بنا دیں ابھی ہم کا internal distance کلکوائٹ کر لیں گے distance two station two minus station one کے ساتھ یہ انٹرنیل ڈسٹنس کو ہم ادھر کاپی کر کے مچھے تک لیں گے ہنڈر ملومیٹر کو پر چاہیے یہ last والا مرپس آئے گا 35.62 کو پر چاہیے یہ ماپس پہلا station آ جائے گا دوسرا distance والا کالم آ جائے گا تو ابھی ہم نے ادھر یہ distance بنا دیا ہے ادھر ہم نے ادھر لکھنا ہے اسٹنگ اور ادھر ہم نے کرنی ناردنگ اسٹنگ اور ناردنگ کے لیے اس سے پہلے ہم نے ادھر دو فارمولے لگانے ایک ای سن ای کا فارمولا ہیے گا سائن کے لیے اسٹنگ کا فارمولا سائن کے لیے اور ناردنگ کا فارمولا پوسس اہ دو فارمولی کونس ہیں یہ دونوں فارمولہ ہمارے پاس ہیں war circle bearing کے ساتھ یہ چلیں گے full کے لیے بھی آپ نے ای career بھی اگر ہم نے ایک کالم ادھر بنا دوتا ہوں ایس اٹھ کے ایڈ ای ڈاش سائن یہ ای سائن کا جو فارمولا رکے یہ آپ کے سامنے لکھا ہے dwc bہ سیکل وارسağıچ بیہرنگ یہ پائی کی ویلی ہوتی ہے اگر بھی آپ نے دیکھا ہوگا 3.14 something divided by 180 کریں گے اس کی ویلی ہم نے اگر بنانی ہے اور ادھر ہم آپ پاس آئے گی n cos اگر میں لکھتا ہوں n اور یہ ہے cos تو n cos کے لیے جو ہماری ویلی ہوئے گے وہ ادھر آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہی ہے یہ n cos کے لیے ہم ویلیو کو use کریں گے پہلے ہم نے سب سے پہلے ادھر sign کے لیے e اسٹینکی کروشن کے لیے e sin زبے sign is equal to ہم کریں گے سائن لکھیں گے سائن یہ آ جائے گا سائن whole circle bearing آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے sorry یہ whole circle bearing یہ والی ہم نے select کی ہے یہ whole circle جو bearing ہے multiply it by ہم کریں گے اس کو پی آئی آپ ادھر پی آئی لکھیں گے یہ آپ کے سامنے excel کو پھر فارمولا آ جائے گا آپ نے اس کو select کر لینا اس کی bracket کو آپ نے as it is اسی طرح close کر دینا کرنے کے بعد آپ نے divided by 180 کر دینا یہ فارمولا basically اس لیے کہ یہ جو ہمارا excel ہے یہ ہماری جو ریڈنگز ہے وہ ریڈینز کے اندر لیتا ہے تو یہ ملٹیپلائیڈ بائی پی آئی ڈیوائیڈ بائی 180 جو ہے یہ ریڈینز ہے ڈگری کے اندر کنوائٹر کے لیے یہ اس کا use ہوتا ہے تو ہم نے جو اس کی whole circle bearing کا sign لینا ہے اس سے ملٹیپلائیڈ بائی پی آئی ڈیوائیڈ بائی 180 ہم نے لگا دینا اور اس کی bracket کو ام نے در close کر دینا یہ مپس ویلیو آ جائے گی سائن کی ویلیو آ جائے گی اسی طرح north ہے اس کی لیے cause کی ویلیو same to same اسی طرح equal to cause اور آپ نے دوسرے bracket کو لگا دینا ہے اور سائن کو آپ نے select کرنا ہے same to same اسی طرح آپ نے بی آئی آپ کے پاس آ جائے گا آپ نے دوسرے bracket سے close کر دینا ہے اور divided by 180 کر کے آپ نے اس کی bracket کو close کر دینا ہے same to same وہی فارمولا ہے sign کے لیے اور cause کے لیے آپ نے اٹر کر دینا تو ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ sign کے لیے مپس جو ویلیو ہمیں فارمولا use کیا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو میں ادھر آپ کے سامنے چھوٹا کر کے لکھ دوں گا تاکہ آپ کو ادھر یہ سمجھنے میں آسانی ہوئے اس کو پر تو اسی طرح cause والا فارمولا بھی ادھر میں ادھر اس کے سامنے ادھر لکھ دوں گا ادھر سامنے دونوں فارمولے یہ آپ کو سامنے آ جائیں گے آپ اس کے بعد آگے ہم نے اس کی calculation کرنی ہے سمپل سی calculation آپ رہے گئی ابھی ماں پاس اس کے اندر کوئی نہیں ہے ابھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ایٹسنس ہمارے در زیرو ہے تو جو پہلی اسٹرنگ تھی یہ start والا اسٹرنگ وہ ہم ادھر لکھ دیں گے تو start والا اسٹرنگ آئی تھی ہمارے پاس ہنڈڈ وہ ہم نے ادھر لکھ دینی ہے اور اسی پوائنٹ کے ماں پر آئی تھی ففٹین ہنڈڈ وہ ہم نے ادھر لکھ دینی ہے یہ دونوں ہم نے ادھر لکھ دی ہیں ساری اور اس کے بعد یہ اس اس کے اوپر ہم اس distance کو پر ہم اس کو صرف فارمولے کے ساتھ سے ہم لگاتے جائیں گے ہم نے کیسے کرنا ہے ہم نے ادھر is equal to آ جانا ہے اپنے اسٹرنگ کی ویلیو پلس ادھر بریکٹ اسٹارڈ کرنی ہے اور یہ ایسین کی ویلیو آئی تھی اسٹرنگ کے لیے ایسین کی ویلیو ڈی ٹوئنٹی ایٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس کو اپنے فور پرس کر کے لکھ کر دیں گے لکھ کرنے کے بعد آپ ملٹیپلائیڈ بائی آپ کر دیں گے اس کے اندر یہ distance آپ کر کے اس کو اپنے سے close کر دیں گے close کر کے انٹر کریں گے تو یہ ہم ار پاس next جو ہنڈڈ والی آٹی ہوئی گی اس کا station آ جائے گا تو یہ آٹیز ہم اوپر لکھیں اس کو ہم آٹی کے فارمیٹ میں لیاتے ہیں ساری آٹیز کو اپنے سلیکٹ کر لینا ہے فارمیٹ سیل کو پر آنا ہے custom کو پر آنا ہے اور اگر آپ نے زیرو پلس زیرو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو کی آٹیز کا آپ نے فارمیٹ ادھر بنا دینا ہے تو یہ ساری آجے گے تو ہنڈڈ والی آٹی کو پر جو اس ٹھنگ کی ویلیو آئی ہے وہ مرپس آئی ہے 166 تو آپ نے اسی طرح دوبائی ریپیٹ ریزو کرنے آپ نے اس ٹھنگ کی ویلیو کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پلس کے سائن لگانے آپ لیکٹ سچارٹ کرنی ہے اور یہ جو اسین کی ویلیو آئی تھی اس کو آپ نے ایف فور کرکے لاک کرکے اور ملٹیپلائیڈ بائی یہ ڈسنس کرکے اور بلیکٹ کو اپنے پوٹس کر دیں گے انٹر کر دیں گے تو یہ موقع اس ٹھنگ کی ویلیو آ جائے گی اس کو آپ نے ڈبل کلک کرکے ادھر نچے تک لیانا ہے تو یہ ساری ویلیوز آپ کی اسی طریقے سے ادھر آتی جائیں گی سب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈ اسٹیشن کو پر ہماری اس ٹھنگ کی ویلیو تھی وہ سیم ٹو سیم آگی یہ ادھر وان تھا تھی ادھر نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن سیون یہ فور ڈیسی مل کے اندر میں اس کو ادھر سے ایک اس کا اشاریہ آئے زیرو کم کر دوں گو تو یہ میں پاس ویلیوز سیم ٹو سیم آ جائے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹھنگ کی ویلیو آپ نے اس طرح کر دینا ہے اسی طرح آپ نے نارسنگ اوپر آ جانے اس ایکوالٹیو کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اوپر والی نارسنگ جو سٹارڈ نارسنگ تھی یہ والی اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے پلس کا نشان لگانا ہے بریکٹ سٹارڈ کرنی ہے اور ان کوز یہ جو ان کوز آ رہا تھا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ایس فور پلس کرنا ہے ملٹی پلائیڈ بائی آپ نے یہ ڈسنس کر دینا ہے اور بریکٹ کو اس سے پلوس کر دینا ہے یہ ہماری نارس کی ویلیو آ جائے گی اسی طرح دوبارہ اپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے یہ ویلی کو پلس کرنا ہے بریکٹ لگانی ہے آپ نے اسے اور ان کو اس کو آپ نے سیلیک کر کے اس کو ایک فور پلس کر دینا ہے ملٹی پلائی بائی ڈیسٹنس اس سے آپ اس کو کلوز کر دینا ہے اور اس سے آپ کی ویلی آئے گی اور ڈبل کلک کریں گے تو یہ نیچے تک آپ کی پیسٹ ہو جائے گی تب ہی آپ یہ دیکھ رہے گی انڈ پوائنٹ کے اوپر ہم آپ پاس ادھر اس ون پلس اور ادھر ہم آپ پاس تاؤزن والی تھی جو آپ دیکھ رہے گی ادھر اینڈ والی کے اوپر ہا تاؤزن اور نارسن جو تھی وہ ٹونٹی فائی ہنڈڈ تھی تو یہ سیم تو سیم آگیا ہے یہ پورا ہمارا کلکلیشن سے کمپلیٹ ہوگی یہ بہت سیمپل وی کے ذریعے آپ یہ سارے اس ڈیسٹنس کو اوپر ان سارے چیزوں کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر میں آپ کو بتا ہے کہ بہت ستانی کے ساتھ پورا سٹیپ بیسٹ آر اپ میں آنا آپ کو سارے میتھڈ اٹھوٹا ہے اس کے ذریعے آپ اس کی ساری کلکلیشن کر سکتے ہیں یہ فارمولے سارے آپ کے سامنے موجود ہیں اس سے ڈسٹنس آپ اس کا بڑھانا چاہتے ہیں جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سپوز میں اس کا ٹین ٹین میٹے کو پر کرتا ہوں میں اس سے ٹین کر دوں گا ٹوینٹی کر دوں گا اور اس سے اسی طریقے سے ان کے جو فارمولاز ہیں اس کو میں نیچے تک لیا تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹین 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 میٹے کو پر کرنے سے یہ میرے پاس فارمولہ کافی ادھر نیچے تک جا رہا ہے تو یہ سارے میں نے اس کے فارمولے اس سے نیچے لیا آنے اس کے اور جو لاسٹ آر ڈی تھی ادھر تک جو لاسٹ آر ڈی تھی مرپاس ادھر ون پلس ٹری فور فائی تو مرپاس ادھر آر ڈی تھی لاسٹ والی آ ڈی ہم ادھر لکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے ادھر تک کہ ساری کلکویشن بھی آپ سیم دو سیم ایسے کر سکتے دریجے فارمولی کو پر آتے ہیں یہ ڈسنس کا ہم نے لگا دیا تھا اس کو آپ نے در سے پک کرنا ہے اور انٹ تک آجانا ہے یہ انٹ تک آئیں گے اور یہ پورا ڈسنس آپ نے اسی طریقے سے اس کو پر لگا دینا ہے لگانے کے بعد یہ اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے فارمولی در کلکویٹ کیا تھا ابھی در سے جو ڈسنس کلکویٹ ہو گئے تھے وہ آٹومیٹکلی اس کی ہو جائے گی فارمولا سیم تو سیم وہی رہے گا آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے کوئی نیچے تک لے آنا ہے تو پوری کی پوری اسٹین کی ویلیو سارا کچھ آپ کو سامنے پوری کی پوری کلکلیشن ہو جائے گی ٹین ٹر میٹر کو پر آپ ٹونٹی ٹونٹی کو پر کرنا چاہتے ہیں ٹونٹی فائل کو پر کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے ڈسنس کر دیں گے تو یہ آپ کو ویلیو ساری آپ کو سامنے در آتی جائیں گی کوئی بھی کوائیڈنیٹ آپ کسی بھی ڈسنس کو پر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس شیٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کا طرح ہوں گا ادھر سے آپ اس کو دیکھ کے اس کی کلکلیشن خود بنا سکتے ہیں یہ بس کی شیٹ میں نے آپ کو بتائیے کہ آپ کی کلکلیشن خود بنانا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی سانک سا سمپل میتھڈ کے ذریعے آپ کو میں نے سمجھا ہے اس کا سارے فارمولاز اس کے اندر میں نے لکھے ہیں اور یہ آپ فارمولا شیٹ کے اوپر دیکھ کے اور اپنی وٹن کر لیجئے تو میں ابھی جانس آتا ہوں آپ سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو ویڈیو کو لائک روک کیجئے گا اللہ حافظ